جہاں نوجوان آج بہت اچھی پینڈ پہنتا ہے بڑی اچھی شید پہنتا ہے بڑی قیمتی کپلے پہنتا ہے لیکن جب اس کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تو بڑا احساس ہوتا ہے کیا یہ اتنی قیمتی لباس پہن کر کے اور اپنے سر سے اتنا غریب ہو گئی ہے کہ دس روپے کی ٹوپی اپنی جیب میں رکھ کے نہیں لاسکتا کبھی کسی مومن کا جنازہ جاتا ہو کبھی کسی مومن کے جنازے کی نماز پڑھنے کو مل جائے سبحان اللہ اللہ نے ہمیں یہ بہترین سنہرے موقع عطا فرمائے کتنی اچھے موقع عطا فرمائے اللہ تو اس کی رحمت تو پخشیس کا بہانہ تلاش کرتی ہے ہم نے کسی مومن کامل کی نماز جنازہ پڑھ لی وہ سٹھتا ہے جانے والا دنیا سے بڑا نیک تو اس کی نماز جنازہ کے توسل سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرماتے گا کریں گے لا انشاءاللہ ایسا جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں کم سے کم رمال رکھ لیں آئیے حضور کی وارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے دوندے پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وسیدنا و مغلانا محمد مادن الجودی والکرم والہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مغلانا محمد مادن الجودی والکرم یو علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ سننے کا موڈ بنا کے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ حضور کے نام پر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت کانفرنس فیضانِ تاج الشریع زندہ بار فیضانِ سرکار مفتیِ آدمِ ہن علماءِ اہلِ سنت زندہ بار سورہِ زبیلِ احترام زندہ بار عاشقانِ مصطفیٰ زندہ بار نعرے تکبیر اللہ اکبر جو آپ کا کام پر ہوئی میں نے کرتا دستان کی بہت بڑے نازم حضرتِ قاری محمد حسان رضا صاحب قبلہ سے بہت اچھی گفتگو بلائے راست سمات فرما رہے ہیں اور میرے بعد بڑی اچھی عالمانہ فاضلانہ محققانہ بہت ہی اچھی گفتگو حضرتِ مفتی خرشید عالم صاحب قبلہ سے آپ سمات فرمائیں گے میں تو طفلِ مکتب ہوں چند منٹ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں اللہ مجھے میں صلاحیتیں پیدا فرمائے اور یہ محبین کا اسراء جو انہوں نے مجھے آپ کی محبتوں کی دہلیس تک لاکھے کھڑا کر دیا اللہ یہ محبتی سلامت رکھیں یہاں پر بھی اور جب ہم جائیں دنیا سے تو انہی محبتوں کے ساتھ دنیا سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں علماء کا دیدار تو کر رہی لیکن انتظار اس بات کا ہے کب اصد کلکتبی آئیں گے اور ان کو سننے کا ہمیں موقع ملے گا بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی کھڑے سکھے آنے والے ہوتے نا تو اس سے پہلے کھوٹوں سکھوں کا بھی کام ہو جاتا ہے تو ہم تو اب کھوٹے کھوٹے سکھے ہیں حسد اقبال صاحب آئیں گے انشاءاللہ ایک بات میں اول عرض کر دوں دیکھیں اب جلسوں سے جو کچھ ملنا چاہیے بہت کم آپ یا تو ملتو رائے لیکن آپ بہت کم لے کے جانا چاہتے ہیں بہت کچھ مفتی صاحب قبلہ جامعہ مزید میں تقریر ہوتی ہے اجلاس میں تقریر ہوتی ہے ملاگ میں تقریر ہوتی ہے ہر پہلو پر عوام کی نظر رکھتے ہیں مفتی صاحب بہت اچھی بہت سلیس بہت آسان گفتگو ہوتی ہے عوام کو کچھ نہ کچھ اپنی گفتگو سے دینے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ لیکن عوام کیونکہ مزاج ایسا بنا چکی ہے تو آپ کے لئے آج جو خوش نصیبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کمیٹی والوں نے ایک ایسے سنا خان کو بلایا ہے ایک ایسے نادخان کو ایک ایسے شائر کو بلایا ہے جس کی شائری میں حالات حاضرہ کا تفسیرہ بھی ہوتا ہے اور حضور پاک کے جو ہے وہ تمام بہترین انمول کی روش و طریقے کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اولیاء کرام کی جو ہے کرامتوں کا مجموعہ بھی اس کی شائری میں پایا جاتا ہے ورنہ آج جو نادخانی ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں عوام کے بھی اور سنا خان کے بھی اللہ ہم سب کو جو ہے ان محفلوں کا عدب کرنے کی توفیق اتا فرمائے بات سچی ہے کہ نہیں بولو ربعہ حبت سے بولیئے سبحان اللہ آپ نے اتنی اشعار کیونکہ اشعار تو سبحان اللہ کیا حسان بھائی کے پاس اشعار کا ذخیرہ ہے سبحان اللہ شہروں کا ذخیرہ ہے اور میں بھی اپنا آغاز جو ہے سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ اتا ہوں کہ اشعار سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں محبت سے پورا مجمع بولتے سبحان اللہ محبت سے بولیں سبحان اللہ سرکارِ جود و کرم ہے شہ بطھا تیرا اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا اور تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار من اللہ نحاجت اگر کی ہے اور چوچی دقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہیں پر آلہ حضرت کے شاہوں میں دکھا دیں جس کو میرے سرکار سے تکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منکہ کا بھلا ہو حالات اتنے پیچیدہ ترہیں بہول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ عباب الناس کی کس کس مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ عبقر احمد میری اقیمت لگانے کی اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ مو پہ مل دینا بس یہی ایک صورت ہے خدا کو مو دکھ سبحان اللہ نار تکبیر تار رسالت بس لک عالی حضرت علماء اہل سنت بستی بستی کریا کریا عشق محبت عشق محبت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ میں مر جاؤں تو مل دینا خاک مدینہ مو پر بس یہی ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی عزید آل ملت اسلام بس اسی کی ترجمانی حضرت علی حضرت کے مجلبائی استاذ زمن علماء حسن فرماتے ہیں کہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک میری مدینہ کی ہوا ہو عزیز آل ملت اسلام آج کی اس گفتگو کا جو موضوع میں نے چنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے حضور تاج شریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالی انشار فرماتے ہیں کہ جو خدا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے اور جس سے ناخش ہوں پیا وہ راغ نہیں اچھی نہیں جس سے ناخش ہوں پیا وہ راغ نہیں اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نمد دریائی رحمت کنز کرامت جبل الاستقامت سرکار سیدی امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کرشارت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا عزیزان ملت اسلامی میں آپ سے اگر پوچھوں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کونسی ہے تو یہ ایمان والا بچہ بچہ جانتا ہے وہ آپ سے مچھل کہے گا مولانا صاحب یا مفتی صاحب قبلہ یا ناظرم صاحب قبلہ یا حافظ صاحب قریص صاحب قبلہ آپ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں یہ تو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر مسلمان کے پاس ہے اگر ایمان والے کے پاس ہے اگر غلام رسول کے پاس ہے اگر غلام حسین کے پاس ہے اگر غلام غریب نواز کے پاس ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن تمہیں پتا بھی ہے تمہارا ایمان لوٹا جا رہا ہے تمہارا ایمان برباد کیا جا رہا ہے تمہارے ایمان کی دجیاں کس طریقے سے بکھیری جا رہی ہیں کس طریقے سے دجیاں جو ہے گھرائی جا رہی ہیں تمہیں ہوش نہیں ہے یہ صلاح کلیت کا محل یہ مضبضب محل جب کسی نوجوان سے ایسے نوجوان سے والا ہے وہ سب برابر ہیں وہ سب یقصہ ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ سب برابر ہیں سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک غلام رسول ہے ایک کے دل میں غوث آزم کی محبت کا چراغ بجھ چکا ہے اب یہ بتائیے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اگر زندگی جینا ہے تو آلہ حضرت کی عقیدے پر جیو آلہ حضرت کی روش پر جیو آلہ حضرت کے طریقے پر جیو تبھی تو سنی خوش عقیدہ مسلمان بن کے رہو گے آج دنیا کی تحقیق ہے دنیا کے بڑے تانشور دنیا کے بڑے بڑے شعور لوگ دنیا کے بڑے بڑے فلاسور آپ دیکھتے نہیں ہو شوشل میڈیا کا دور ہے جو غدار ہیں جو عدو ہیں جو دشمن ہیں مگر ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ آج اگر صحیح معنی میں حضور کی عبادت اور حضور کی عطاعت اور اللہ کی بندگی اگر صحیح معنی میں کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ بریلی کا سنی مسلمان عالی حضرت کا ماننے والا سبحان اللہ نعر تقدیر نعر رسالت مسلق عالی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی کلیا کلیا علم کا ساغر فیض کا دریا نعر کم ورنہ جتنا وقت یہ سب نعر میں نکل جائے گا آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے اس لئے نعر کم لگائی اور جب کوئی مہمان خطیب آئے تو نعر خوب لگائی میں تم عزبان ہوں اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو تو آج یہ تحقیق ہے دنیا کی بڑے پڑے فلاسفوں کی صحیح معنی میں اگر اللہ کی بندگی اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کوئی کرتا ہے تو سنی بریلی شریف آلہ حضرت کے عقیدے کے مطابق زندگی کے شبوروز کی ٹانگیں یوں ہیں کسی کے ہاتھ یوں ہیں کوئی یہاں پر ہے کوئی یہاں پر ہے کسی کے گلے میں چین ہے کسی کے ہاتھ میں گھڑی ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے کسی کے کو اور پیروں کو پیچان نیکی ذمہ داری بھی تمہاری ہے اللہ ما جاہ الحق جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر شرائط پیر لکھے ہیں اگر وہ پائے جائیں گے ایسے پیر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینا اگر وہ شرائط نہ پا جائیں جو اپنا عقیدہ خود نہیں بچا سکتا وہ تمہارا کیا بچائے گا جو جہنم کے راستے پہ خود ہی چل پڑا ہو وہ تمہیں کونتے راستے پر لے جائے گا جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہو عورتوں کو بے پردہ اپنے پاس پیٹھاتا ہو ایسے پیروں کا کیا کہنا اگر پیر تلاش کرنا ہے تو آج بھی دیکھ لو اور اگر دو تیس سال پہلے عقی زندگی اگر دیکھ نہ ہو اور تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ دنیا کے پردے پر اگر جام شرائط کوئی پیر تھا اور جس کو دنیا نے تسلیم کیا ازداد کمام تاج الشریع سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت بس لکے علی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حافظ مقاری محمد اسلام رضا نوری عنمائی اہلے سنت سبحان اللہ اب لوگ بلیلی شریف کی تعلیم اس لئے نہیں کرتے کہ ہم بلیل بھی یہاں رہنے والے یہاں کے نباس ہیں بلکہ جو سنی خوش عقیدہ مسلمان دنیا کے کونے کا رہنے والا ہو وہ نسبت کے اعتبار سے بلیل بھی ہے ہے کہ نہیں بولو بلکہ حدیث شریف تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت جبرائیل بھی بلیلی عقیدہ لگتے ہیں آلہ حضرت کی ترجمانی آلہ حضرت ترجمانی فرمائی جبرائیل تھی تو اس سے پتا یہ لگتا ہے کہ جبرائیل کا عقیدہ بھی بلیل بھی عقیدہ ہے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقن یق بنایا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ تو حمالی آپ کی شان اور مرتبہ کتنا بلند ووالا ہے آج کے پیروں کو پہچان خانقہ کو پہچان یہ سلا کل لیت یہ مضب دب محول اور مولائی فرقے کا آگے پڑھ کے آنا تمہیں گمراہ کرنا اس بات زیادہ تر مولا علی کی منقبت پڑھائی جاتی ہے اور بہت محبت سے سنی جاتی ہے ایسا نہیں کہ مولا علی کی منقبت آپ نے پڑھائی ہے آپ نے محبت سے سنی تو آپ کا عقیدہ چینج ہو گیا آپ کا عقیدہ بدل گیا نہیں نہیں بلکہ آپ پڑھنے والے سے یہ کہ سب اس سے پہلے حضرت ابو وقل صدیق کا ذکر کریں اس کے بعد عمر فالوق آغم کا ذکر کریں اس کے بعد عثمان زنورین کا ذکر کریں اور جب ان تینوں کا جب صحابہ سلاسہ کا ذکر ہو جائے تو صحابی عربہ حضرت مولا کائنات کا ذکر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تحقیق ہے کیا کہ آج اگر کسی کا ایمان پختہ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار عشتیز ذمہ دار غلمان مفتی صاحب قبلہ کی موجود کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی پختہ سننی ہے مضبوط سننی ہے کہلے اپنے حق ہے کہلے اپنے آپ کو ہم سننی ہیں مگر نہیں مزددوں میں جا کر دیکھو آپ ان کی نمازوں کا عالم اپنی نماز دیکھو آپ سبحان اللہ ایک عاشقان مصطفیٰ ایک عاشقان غوث ایک عاشقان غریب نماز جب مزدد میں جاتا ہے نماز کے لیے تو اپنی ٹوبی کو ٹھیک کر جاتا ہے اپنی آسین کو ٹھیک کر جاتا ہے اپنے گلے کے بٹن کو ٹھیک تھا کرتا ہے اپنے پیجامے کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے پیجامے کو ٹھیک کرتا ہے گرتے کو ٹھیک کرتا ہے نہائی عضب و احترام کے ساتھ اپنے دونوں کا طریقہ ہے عمر فاروق آغم کا طریقہ ہے مولا کائنات کا طریقہ ہے یہ ایک صحابی کا طریقہ ہے حسنین کریمین کا طریقہ ہے صحابہ صحابیات تابعین تابعین کا طریقہ ہے یہ علیاء کاملین کا طریقہ ہے اور آج کے دور میں اگر یہ طریقہ کسی کے پاس ملے گا تو نائب پیغمبر علماء سندت کے پاس ملے گا اللہ اکبر اگر یہ طریقہ لینا چاہتے ہو تو علماء کے پاس بیٹھو علماء کی قربت اختیار کرو آئی امہ کے پاس مسجد میں جایا کرو اور ان کو بتاؤ حضرت کوئی لڑکا ماں لے پاس آتا ہے وہ کہتا سب برابر ہیں سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر علی حضرت تعقیدہ کتنا پختہ تھا کتنا مضبوط تھا سبحان اللہ اور کیسے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے بتا دیا میاں اور آج کا دور تو یہ ہے کہ سب ہمارے پاس رہنا چاہیے ایمان چھوٹ جائے کوئی بات نہیں عقیدہ خراب ہو جائے کوئی بات نہیں عمل خراب ہو جائے کوئی بات نہیں بی بی نہیں چھوٹو چاہیے ہمارا دوست نہیں چھوٹن چاہیے ہمارے خیش وآقرب نہیں چھوٹ نا چھوٹ چاہیے چاہے وہ کیسے بھی ہوں ان سے رشتہ داری بناتا ہے اور ان ہو گیا مگر آلہ حضرت کی روش یہ ہے آلہ حضرت کا طریقہ یہ ہے آلہ حضرت کی تعلیمات اور ان کے پیغامات یہ ہیں آلہ حضرت فلماتے ہیں بی بی چھوٹ جائے اببہ چھوٹ جائے بھائی چھوٹ جائے محلے والے چھوٹ جائے خیش و اقالب چھوٹ جائے دوست احباب چھوٹ جائے یہ دنیا چھوٹے چھوٹ جائے مگر میرا ایمان وہ اس سے نہ جائے میرا ایمان میرے پاس جائے اس لیے ترجمانی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جائے ایمان کو پختہ کرو نماز تو بعد میں ہے نبی پہلے کیا بھولو پہلے کیا بھئی پھر صلاح قلیت کی بات کیوں ہیں جب پہلے ایمان ہے تو صلاح قلیت کی بات کیسی ٹھیک ہے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں اگر ضرورت کی بات چیت ہے کریں گے اگر کوئی اس طرح کی بات ہے ٹھیک ہے ان سے بات چیت کر لی گفتگو کی پہل کر لی مگر اگر کوئی اقیدہ اور ایمان کی بات آتی ہے تم اپنی جگہ ہو ہم اپنی جگہ پر ہیں اس پر تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے تاج الشریعہ بدو طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ زندگی سبحان اللہ کیسی زندگی تھی کہ پوری زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بدعقیدی سمجھوتا نہیں کیا ایمانوں سے سمجھوتا نہیں کیا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط رکھا اور یہی رویش یہی طریقہ حضورت تاج الشریعہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں یہی پیغام تو حضورت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں دے رہے ہیں کہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نہیں بولو کہ پیچھے والے زندگی ہے نبی کی زندگی ہے نبی کی سبحان اللہ آج آپ دیکھو آج کس پر بھی بڑا فکر کیا جاتا ہے چاہے بریلی شریف کا معاملہ ہو پدائیو شریف کا معاملہ ہو شاجانپر کا معاملہ ہو پلیوید کا معاملہ ہو دلی کا معاملہ ہو رامپر کا معاملہ ہو مرادباد کا ہو ہاپل کا ہو چاہے تمہارے ملکوں کا معاملہ ہو چاہے پڑوسی ملکوں کا معاملہ ہو اس کے پڑوسی ملکوں کا معاملہ ہو اس کے پڑوسی ملکوں کا معاملہ ہو جب اپنے مدالی سے فراغت پاتے ہیں بچے اگر ان کے اندر آگے بڑھنے کی اگر ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اب ہمیں جامعہ عز رجانہ ہے اب ہمیں مصر رجانہ ہے اور وہاں کی یونیورسٹی سے ہمیں تعلیم حاصل کر کے دنیا میں جو ہے ایک نام کمانا ہے ٹائٹل مل جائے گا سند مل جائے گی ایک پوشٹ مل جائے گی ہمیں لوگ اظہری کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جہاں جب وہاں سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو انہیں اظہری کہا جاتا ہے اظہری کا مطلب ہے جس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں لوگ عدف سے لیتے ہیں جامعہ اظہر سے پڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے عالم دین ہیں مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹائٹل تو مل گیا سند تو مل گئی عزت و عظمت تو مل گئی مگر کوئی ایسا دنیا میں ہے جس کے نام کے ساتھ ہی جس کا نام ہی اظہری میاں پڑ گیا ہو آج تک کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملا اظہری اس کے نام کے ساتھ تو لگایا جاتا ہے یہ عبدالرحمن صاحب اظہری ہے یہ عقیل حمد صاحب اظہری ہے یہ فلا اظہری صاحب ہے یہ فلا اظہری صاحب ہیں یہ فلا اظہری صاحب ہیں مگر اللہ اکبر اللہ اکبر ذات تاج الشریعہ کو دیکھو سبحان اللہ اختر رضا خان کے نام سے اتنا کسی نے نہیں پہچانا جتنا کو حضور تاج الشریعہ کو اظہری میاں کے نام سے پہچانا جاتا ان کا تو نام ہی اظہری میاں پڑ گیا جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اظہری میاں اچھا اظہری میاں کی بات کرتے کہا جائے اختر رضا خان اختر رضا خان کون ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے خاص تو جانتے ہیں اغوام بہت سے نہیں جانتے ہیں اظہری میاں سے اچھا اظہری میاں کی بات کرتے ہیں سبحان اللہ تو نام ہی اظہری میاں پڑ گیا ایک بات اور میں آپ کو مزے کی بتا دوں جامعہ اظہر کس لیے جائے جاتا ہے جامعہ عذر سے کبھی آپ سوال کریں اس یونیورسٹی سے ذرا تو یہ بتا کہ جو تیرے پاس آتا ہے ایک پہچان لے کے جاتا ہے ایک منصف لے کے جاتا ہے ایک سالڈفیکٹ لے کے جاتا ہے ایک سند لے کے جاتا ہے ایک عزت و وقار لے کے جاتا ہے اوہ روح اور ارتقاء کی منجلیں لے کے جاتا ہے ذرا یہ بتا یونیورسٹی کہ ہر ایک کی پہچان پسے بنتی ہے کوئی ایسا بھی ہے نعرے تبیر نعرے رسالت فیدانی غوثی آدم مسلکِ آلہ حضرت فیدانی سرکار تاج شریعہ شائرِ مسلکِ آلہ حضرت عصد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ شہنشاہِ ترنم عصد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ بادشاہِ ترنم عصد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ نارِ تکبیر نارِ رسالت فیدانِ غوثِ آدم فیدانی سرکار سوفیِ ملت فیدانی سرکار مفتی آدمِ ہند فیدانی سرکار تاج شریعہ آمدِ شہنشاہِ ترنم بھائی عصد اقبال برینوی صاحب قبلہ نارِ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں ممبرِ رسول پر تشریف فرما شہرہِ اقنام کی آمد آمد ہو چکی ہے سبحان اللہ شاعرِ اسلام شاعرِ اہلِ سنت بلبلِ باغِ رضا عصد اقبال صاحب قبلہ تشریف لات چکے ہیں آپ حضرات اپنی اپنی جگہیں سمال لیں یہ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی سبحان اللہ پر شکون ہو کر کے بیٹھ جائیں تو شکون ہو گیا نا آپ کو الحمدللہ اب تو آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے ایک مرتبہ درد پاک پڑھیں اللہ ہم سلی علیہ سیدنا و مغلانا محمد مادن الجود والکرم والی و بارک و سلیف سلاطا و سلاما علی کا یا رسول اللہ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف سے جانے والے طلبہ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ جامعہ عذر گئے وہاں سے ایک پہچان لے کر آئے ہیں ایک سارڈیفکٹ لے کر آئے ہیں رامپور سے مدرسے کے فارغ والے والے طلبہ سے پوچھیں کہ آپ وہاں سے ایک پہچان لے کر آئے ہیں آپ کی ایک پہچان ہو گئی ہے دنیا کے کسی کونے کے مدرسے کے طلبہ سب جامعہ عذر جاتے ہیں ان کی ایک پہچان ہوتی ہے مگر جامعہ عذر یونیورسٹی سے اب جب یہ پوچھا جائے یہ سوال کیا جائے یہ تو بتائیے جو آپ کے اندر سے آتا ہے وہ پہچان لے کر کے آتا ہے مگر کوئی ایسی ذات بھی ہے جس کی وجہ سے تم یونیورسٹی پہچانی جاتی ہو جامعہ اظہر پہچانا جاتا ہو تو جامعہ اظہر اپنی زبان حال سے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے وہ یونیورسٹی دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا سے آنے والے اپنی پہچان مجھ سے لے کر کے جاتے ہیں کسی نے کرایا ہے اگر میری پہچان کسی سے ہوئی ہے اگر پہچانا جاتا ہو دنیا میں تاج و شریعہ کی بدالہ پہچانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے حضرت سبحان اللہ ما شاء اللہ وہ ذاتِ علی سبحان اللہ جو ہماری نظروں سے اجھل ہو گئی اللہ ہم سب سنیوں کو حضورت تاج و شریعہ بدل الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بہتر بدل عطا فرم آمین آمین خانقہ میں کوئی کمی تھوڑی یہ بھی ہے سبحان اللہ اب یہ ایک نایاب ہیلہ اسٹیج پر جلوہ گر ہوگا سبحان اللہ جن کی صدالت و سرپلستی میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے حضرت اللہ مفتی محمد احسن راقنا صاحب قادری سبحان اللہ انشاءاللہ اسر بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے ان کی موجودگی میں حضرت موجود ہوتا ہے سبحان اللہ تقریباً میری بھی بہت سالوں کے بعد اسر بھائی سے بلقات ہوئی ہے افتدائی دور تھا درس و تدریس کا فریضہ پل شہدری اور اس وقت کی بات ہے اسر بھائی کیسیٹوں میں تھے اللہ اکبر سبحان اللہ سیرے تعلیم تھے تا عزت کیسی رہتی سیرے تعلیم تھے تا آہ نہیں آپ نہیں میں درس دے رہا تھا سبحان اللہ میں تو ڈر گیا نہیں نہیں درس و تدریس کا افتدائی دور میں نے بتایا نہیں آپ کو سبحان اللہ تو اس وقت جو ہے عرصہ نوری ہوتا ہے فریضہ پل شہدری میں وہ برعیلی شریف کا دوسرا عرصہ رزوی ہے بے شک اتنا مجمع کثیر ہوتا ہے اس میں علماء مفتی غلام مہدین سبحانی صاحب قبلہ علماء مسیر الدین صاحب مقرین خطبہ میں تھے اور عبدالوکیل صاحب مبارک پلی اور حضرت عصد اقبال صاحب کلک پلتبی یہ دو لوگ موجود تھے بتایا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نے پڑھا اس وقت لوگوں کی سمجھ بنی آیا یا وہ نبی نبی والا جو کلام چلنا تھا اس وقت لوگ یہ سوچتے تھے یہ کس نے پڑھایا دیکھنے کو مل جائے ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے نبی نبی اور یہ سیٹی کا دور تھا نہیں یوٹیوب کا دور تھوڑی تھا وہ دور کیسیٹو کا تھا حضرت نے جب پڑھا تو اس جلسے میں جو ظاہری کامیابی ملی عبدالوکیل صاحب کو ملی صدرہ سے بھی آگے کون گیا یہ مجھے یاد ہے اور حضرت کا وہ کلام بھی بہت مشہور تھا کہ تو ہی ہے جانے تم ہی ہو جانے چمن تم ہی ہو جانے چمن یہ کلام پڑھ کے لئے بھی چلے گئے اور جب وہ کیسیٹ جب آئی اس وقت لوگوں نے کہا یا اتنا پیسہ دے کر بلایا گیا لیکن مزا نہیں آیا مزا نہیں آیا چلے گئے حضرت حضرت صاحب چلے گئے لیکن جب اس کی کیسیٹ بن کر کی آئی اور جب وہ لوگوں تک پہنچی تو وہ اتنی کیسیٹ بھی کی کہ لوگوں کی قطارے لگی گئی تھی اور کیسیٹ دینے والا کیسیٹ دے نہیں پا ان کے پڑھنے میں کشش یہ بھی ہے کہ اگر رو برو آپ کو اتنا مزا نہیں آئے گا لیکن ان کے جانے کے بعد اور ان سے زیادہ مزا آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ آپ کو سلامت رکھیں اب میں اپنی گفتگو یہیں پڑھیں انشاءاللہ اختبار کرتا ہوں آپ بھی پڑھئے میں بھی پڑھتا ہوں وَسْتَغْفِلُ اللَّهِ رَبِّ مِنْ کُلِ زَمِنْ وَا تُوِهِ لَي سبحان اللہ